اسلام علیکم ورحمت اللہ آپ سب لوگوں کو فیک نیوز بسٹرز میں خوش آمدی آج ہم آپ کو بتائیں گے ارترل ٹی وی سیریز کے بارے میں پھیلائی جانے والی کچھ جھوٹی خبریں اور کچھ حقائق اس ڈراما سیریل کے ڈیریکٹر رائٹر ترکی سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ ایک پروڈیوسر اور سکرین رائٹر ہیں جن کا نام ہے محمد بزدہ انہوں نے سکاریا یونیورسٹی ترکی سے اپنی بہائی مکمل کی اور ترکش فلم استلار کی پروڈکشن سے اپنا کیریئر کا آغاز کی اس کے بعد مشہور ٹی وی سیریز گونل سیزی، ارترل غازی، یونیس امری اور عثمان غازی بھی محمد بزدہ نے ہی لکھے ان میں سے ارترل اور عثمان غازی ٹی وی سیریز کو پاکستان میں بہت بذرائی حاصل ہوئے اور بہت کم وقت میں بڑے ریکارڈ بھی قائم کی ہے اس ٹی وی سیریز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پوری طرح سے عثمانیہ سلطنت کی تاریخ پر مبنی ہے جو کہ ایک غلط تاثر ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں اس ٹی وی سیریز کے رائٹر اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں محمد بزدہ نے اپنے حال ہی میں دیے جانے والے انٹرویو میں لکھا ہے کہ یہ ڈراما سیریز تیرہویں صدی میں ہونے والی اناتولیہ کی پیروڈی اور افسانہ ہے جس سے حقائق اور تاریخ کا ایک چھوٹا زب پر سے منظر ہے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس حصے پر ہم ڈراما بنا رہے ہیں اس کے بارے میں ہمارے پاس بہت ہی ناکس دلائل اور معلومات ہیں جو صرف چار یا پانچ صفات پر نوشتہ میں ہیں اس کے علاوہ وہ پوری سیریز ہمیں اپنی افسانہ نگاری کی بدولت لکھنی پڑی جس میں ہم نے کافی کرداروں کے نام تک خود تجویز کیا یہ تھی وہ اسٹیٹمنٹ جو ارترل ٹی وی سیریز کے رائٹر نے اپنے انٹرویو میں دی ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سیریز کا تاریخ سے تعلق کم ہے یا زیادہ لیکن یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ اس سیریز نے مسلمان ممالک کی میڈیا انڈسٹری میں تاریخی ریپارٹ قائم کیے اور مسلمان فلم انڈسٹری کو ایک نئی راہ دکھائی ہے جس پر چلتے ہوئے وہ ایسی فلمیں ڈرامیں بنا سکتے ہیں جس میں اسلامی تعلیمات اور اسلامی کلچر کو سامنے رکھا جائے اور ایسے ڈراما اور ایسی فلمیں بنائی جا سکتی ہیں جسے دیکھنے کے لیے ناظرین کو کیٹیگرائز نہ کیا جائے اور پوری فیملی ساتھ مل کر اسے انجوائے کرسکے اس نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے عرب ممالک میں بھی ایک ٹی وی سیریز پر کام کیا گیا ہے جس کا نام ہے مملکت النار جس میں عثمالیہ سلطنت کے ختم ہونے کے بعد کی تاریخ سے ماخوز واقعات کو فلم آیا گیا ہے جس کا مقصد مسلم فلم انڈسٹری کو ایک نئی راہ دکھانا ہے جس پر چل کر اسلامی تاریخ پر فلمیں اور ڈرامیں بنائے جا سکتے ہیں فلم انڈسٹری ہو دیجیٹل میڈیا یا پھر سوچل میڈیا یہ ٹیکنالوجی کسی کی جاگیر نہیں ہے اسے اچھے برے دونوں طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے اچھائی پھیلانے کے لیے اچھا کانٹینٹ اور برائی پھیلانے کے لیے برا کانٹینٹ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کیا دیکھنا پسند کرتے ہیں یہ تھی ارترالغازی سے مطالق کچھ چھوٹی خبریں اور کچھ حقائق اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ